سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ تھرمو کمیسٹری کا آج ہم تھرڈ لیکچرز پڑھیں گے اور اس لیکچرز کے اندر سے ہم فاسٹ لاؤو تھرمو ڈائنامکس کو سٹڈی کریں گے اس لیکچرز کے اندر فاسٹ لاؤو تھرمو ڈائنامکس کی ایک تو ہم ڈیفنیشن اور اس کی میتمیٹیکل فارم اور میتمیٹیکل فارم کی ایکسپلینشن کو سٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے فاسٹ لاؤو تھرمو ڈائنامکس ہم کسے کہتے ہیں فاسٹ لاؤو تھرمو ڈائنامکس ہمارے پاس بیسیکلی آپ کے پاس ایک ایسا لہ ہے جس میں ہم یہ سٹڈی کرتے ہیں کہ انرجی کو نہ تو کریئٹ کیا جا سکتا ہے نہ ہی ڈسٹوائی کیا جا سکتا ہے بلکہ وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں چینج ہوتی ہے یعنی کہ ہمارے پاس اس یونیورس کے اندر دو آپ کے پاس ریجن ہیں ایک آپ کے پاس سسٹم ہے ایک سراؤنڈنگ ہے سسٹم اسے کہتے ہیں جس کے اوپر آپ ورک کر رہے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ ورک کروا رہے ہوتے ہیں اسے سسٹم کہتے ہیں اور آپ کے پاس سسٹم کے ایک بانڈری ہوتی ہے اور اس بانڈری کے اراؤنڈ جو کچھ بھی موجود ہوتا ہے اسے ہم سراؤنڈنگ کہتے ہیں تو اس سسٹم سے ہیٹ کا ٹرانسفر ہونا یا سسٹم میں ہیٹ کا آنا یہ ہمارے پاس فاسٹ لاؤو تھرمو ڈائنامکس آپ کے پاس کہہ رہا تھا ہے تو فرس law of thermodynamics ہمارے پاس جو ہے اس کی statement ہمارے پاس یہ ہے کہ energy can neither be created nor destroyed but can be changed from one form to another form اسی طریقے سے ہم ایک اور طریقے سے بھی define کر سکتے ہیں system اور surrounding کے حوالے سے کہ energy جو system سے loss ہوتی ہے اور surrounding اس کو gain کرتا ہے یہ اس کا جو total آپ کے سپر sum ہوتا ہے وہ ہمیشہ constant رہتا ہے کیونکہ یہ دونوں system اور surrounding universe میں آتے ہیں اس لیے ان کا sum جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ constant رہتا ہے وہ change نہیں ہوتا یعنی کہ جتنا loss ہوا ہے اتنا اس سائٹ پر gain ہوا ہے for example 10 joule آپ کے پاس energy تھی 10 میں سے 6 joule loss ہو چکی ہے اب total energy کیا رہی 6 joule آپ کے پاس loss ہوئی ہے system سے تو وہ surrounding میں gain ہو چکی ہے تو 6 plus 4 automatically door 10 ہمارے پاس ہی ہوتا ہے کیونکہ surrounding the universe میں ہے system بھی universe میں موجود ہے اس لیے total آپ کے پاس اس کا جو change ہوگا وہ ہمارے پاس zero آپ کے پاس ہوتا ہے پھر اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس system ہے اس کے اوپر آپ کے پاس اگر work ہو رہا ہو یا اس کے ذریعے سے work ہو رہا ہو تو energy میں change آتا ہے اگر system کے اوپر work ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے energy جو ہمارے پاس system کی موجود ہے وہ increase ہوگی یعنی کہ system کے اوپر جب آپ work کرتے ہیں تو وہاں پر energy basic gain ہوگی جب energy gain ہوگی تو وہاں پر آپ کے پاس energy increase ہو رہی ہوگی تو اس لحاظ سے آپ کے پاس یا پھر آپ کے پاس جو system کے ادھر energy ہے اس system کے اندر جو energy موجود ہے اس energy سے ہم کوئی work کرتے ہیں کہاں پہ work کرتے ہیں surrounding میں ہم کوئی work کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ جو system ہے وہ energy کو آپ کے پاس کیا کر رہا ہے loss کر رہا ہے تو ہمارے پاس جو total sum ہوتا ہے internal energy کا وہ دو چیزوں کی equal ہوتا ہے work plus آپ کے پاس energy یا heat آپ کے پاس یعنی کہ ان دونوں کے equal آپ کے پاس ہوگا ہے اسی کو mathematical form بھی آپ کے پاس کہا جاتا ہے اب اسی mathematical جو forms ہمارے پاس موجود ہے جس کے اندر changing energy بھی ہے جس میں heat بھی ہے اور جس میں work بھی آپ کے پاس موجود ہے تو یہ دونوں آپ کے بھی یہ جو three terms موجود ہیں ان کے sign بھی آپ کے پاس جو ہیں وہ importance رکھتے ہیں system اور surrounding کے حوالے سے اگر آپ system کے اوپر work کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس system کے اندر آپ internal energy کو increase کرنا چاہتے ہیں جب internal energy آپ increase کر رہے ہیں تو لازمان آپ کے پاس وہاں پر جو ڈیل ای کی ویلیو ہے وہ increase ہو رہی ہے وہ positive ہو رہی ہے اور اگر system کے ذریعے سے آپ work کرتے ہیں مطلب system میں جو energy موجود ہے اس energy کو آپ consume کر رہے ہیں یا وہ energy system سے lose ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو internal energy ہمارے پاس ہے وہ بھی آپ کے پاس کیا ہو رہی ہے آپ کے پاس decrease ہو رہی ہے تو اس لیے آپ کے پاس جو sign conventions ہمارے پاس ہیں تو ڈیل ای کی ویلیو positive ہوتی ہے جب system میں energy کو absorb کرتا ہے energy absorb کر رہا ہے تو لازمان آپ کے پاس internal energy بڑھ رہی ہے kinetic form میں بڑھ رہی ہے rotation energy کی form یا transitional energy کی form میں energy increase ہو رہی ہے system کی اور negative وہ اس وقت ہوگی ڈیل ای کی ویلیو جب وہ آپ کے پاس lose کر رہا ہوگا energy کو پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس work ہے اگر system کے اوپر آپ work کرتے ہیں تو وہ positive work کھیلاتا ہے اور اگر system کے ذریعے سے آپ work کرتے ہیں تو وہ negative work آپ کے پاس موجود ہوگا تو اس لحاظ سے ہمارے پاس جو equation ہے first law of thermodynamics کی اگر آپ ایک ایسا system سے آپ کے پاس study کر رہے ہیں جس میں آپ system کے اوپر work کر رہے ہیں تو پھر تو وہی equation use ہوگی یعنی کہ plus w ہوگا ڈیل ای is equal to q plus w لیکن اگر system کے ذریعے سے work ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس work is done on the surrounding by the system then the value of w change into negative so the equation become ڈیل ای is equal to q minus w یعنی کہ equation q minus w میں آپ کے پاس کیا ہو جائے گی change ہو جائے گی ڈیل ای اور آپ کے پاس یہ ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر system work کوئی نہیں کر رہا اندر total energy آپ کے پاس constant ہے تو work جب نہیں ہو رہا تو work value 0 ہو جائے گی تب ہمارے پاس ڈیل ای کی value آپ کے پاس equal to q ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر work نہ ہو تو q اور ڈیل ای آپس میں equal ہو جائے گی یعنی کہ total energy equal to the total heat کہ equal آپ کے پاس ہو جائے گی اس لئے آپ کے پاس ڈیل جو ہمارے پاس q ہمارے پاس ہے اس کے بھی sign کی importance ہمارے پاس ہوتی ہے اور q کی value آپ کے پاس جو ہے وہ تقریباً relate کرتی ہے آپ کے پاس energy کے ساتھ q کی value positive آپ کے پاس ہوگی اور جب آپ کے پاس system energy absorb کر رہا ہوگا اور q کی value بھی negative ہوگی جب system آپ کے پاس energy کو lose کر رہا ہوگا تو یہ تو ہمارے پاس ایک لحاظ سے آجاتا ہے first law of thermodynamics اگر اس میں کوئی چیز آپ کو نہ سمجھے گی تو اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں نمید ہے موسیقی